موسیقی یوپی میں ابھی جو ایک آرڈیننس لایا گیا ہے جس میں الگ الگ مذہب کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے بارے میں کئی باتیں کہی گئی ہے اور خاص طور سے اس میں جو باتیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آزادی کے خلاف ہے اور دستور میں کنسٹوشن میں جو آزادی دی گئی ہے اس کے خلاف ہے یقینا کوئی زور زبردستی کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرا سکتا اور زور زبردستی کرنے کی صرف شادی مذہب کے معاملے میں نہیں کسی اور معاملے میں بھی یہاں پر قانون اور سزائیں موجود ہیں لیکن ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ ایک کمیونٹی کے خلاف ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جائے سماج کو بانٹا جائے اور اس پر اپنی سیاست کی جائے تو یہ جو رجحان ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ جو سوچ ہے یہ بہت خطرناک ہے اسی لئے جماعت اسلامی ہند اس طرح کے قانونوں کی شدید مخالفت بھی کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے دستور کی سپریٹ کے خلاف ہے اور ڈیموکریٹک جو طریقہ ہے اس ملک میں اس کے بھی خلاف ہے اور کسی پر زور زبردستی کوئی اگر کرتا ہے تو اس کے خلاف پہلے سے قوانین موجود ہیں